اب یہ مقبرہ کولیں گے اور ہم اندر سے دکھاتے ہیں اسے قبر بھی مکلی قبرستان آنا ہوا ہے لیکن ان مقبروں کو ہم نے بند بایا آس کاشبائی سے ملاقات ہوئی تو یہ مقبرہ انہوں نے ہمارے لئے کھول لیا ہے عیسیٰ خان ترخان کے مقبرے میں شمال کی جانب سے دروازہ بنایا گیا ہے ہم یہاں سے مقبرے میں داخل ہوں گے یہ اوپر آپ کھمبت دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے یہ ہے توغرال بیک کی قبر مکلی زلہ ٹٹہ کا صدر مقام ہے یہ ٹٹہ شہر سے دو کلومیٹر قبل واقع ہے اس مقام پر چار سو سال کا تاریخی ورثہ پایا جاتا ہے جس کو ہم مکلی قبرستان کے نام سے جانتے ہیں مکلی قبرستان میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ مرکزی شہرہ ہے جو یہاں بنائی گئی ہے اس شہرہ کے دونوں اطراف مقبرے ہیں مکلی قبرستان پاکستان کا قدیم ترین اور سب سے بڑا قبرستان ہے اس کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے ورڈ ہیریٹیج یعنی عالمی ثقافتی ورثے کی فیرست میں انیس سو اکیاسی میں شامل کیا تھا یہاں پر دس لاکھ کے قریب قبرے بتائی جاتی ہے سندھ میں سمہ خاندان جنہوں نے تیروی صدی عیسوی سے سولوی صدی عیسوی تک یہاں حکومت کی تھی اور سندھ میں ٹٹا ان کا مرکز تھا یہاں قریب ہی واقع ہے تو اس خاندان کے جو بادشاہ تھے جو سپہ سالار تھے گورنر تھے ان کی قبرے یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے ان کے بعد ترخان خاندان جو ایک خود مختار انہوں نے سندھ کی حکومت قائم کی تھی ان کی قبرے بھی اس مقام پر دیکھی جا سکتی ہے اسی طرح ارغون خاندان ان کی قبرے بھی یہاں پر مختلف اطراف میں دیکھی جا سکتی ہے اور مغل جو سولوی صدی عیسوی میں یہاں ان کی حکومت قائم ہوئی تھی مغلوں کی قبرے جو ان کے گورنر تھے جو سپہ سالار تھے مختلف اطراف میں ان کی قبرے بھی یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے یہاں ایک قدیم ترین مقبرہ ہے لیکن اس کا دروازہ دھالا ہے اور یہاں بورڈ بھی نصبے جس پر لکھا ہے ہی امارت ثقافتی ورسوہ ہے یہ امارت ثقافتی ورسوہ ہے یہ مقبرہ ہے دیوان شرفہ خان جو مقبروں اور جو تاریخ لکھی گئی ہے دس سو اٹھالیس ہجری سولہ سو اٹھیس عیسوی اب یہ مقبرہ کولیں گے اور ہم اندر سے دیکھاتے ہیں اسے قبر بھی مکلی قبرستان آنا ہوا ہے لیکن ان مقبروں کو ہم نے بند بایا آج کاشر بھئی سے ملاقات ہوئی تو یہ مقبرہ انہوں نے ہمارے لئے کھول لیا ہے آپ یہاں کی چھت دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اسی طرز پر اس گمبت کو تعمیر کیا گیا ہے جس طرح شاہ جہان مسجد ٹٹہ میں جو وہاں کی گمبتیں تعمیر ہوئی ہیں چاروں اطراف سے دروازے بنائے گئے ہیں اور یہ مرکزی قبر ہے یہاں فارسی میں تحریر بھی درج ہے جو پتر میں ہی اس کو تراشا کیا ہے گمبت کے نیچے چار قبر ہے ایک مرکزی قبر اس پر کل میں بھی تحریر ہے ساتھ میں ایک چوٹی قبر ہے سرخ کلر میں اور اس کے ہمراہ ایک اور چوٹی قبر دوسری طرف مزید ایک چوٹی قبر اور دروازے کے پاس مزید تین قبر ہے جو مقبرہ یہاں تعمیر ہوا ہے اس کی انشائی اور اس کی چوڑائی دیواروں کی چوڑائی آپ دیکھئے انتہائی خوبصورت کام ہوا ہے یقیناً مقبرہ تو یہاں بہت ہے لیکن مغل دور میں اور مغل دور سے قبل جب یہاں پر مگلی قبرستان میں بادشاہوں سے پاس سالاروں گورنروں کے قبروں پر مقبرہ تعمیر ہوئے تھے یہ اس وقت جو کام میں نفاست ہے اور کام میں جو خوبصورتی ہے یہ اس کی اکاسی کرتے ہیں دیوان شرفا کے مقبرے سے ہم نکل آئے ہیں اور اس کے قریب ہی مگلی میں جو سب سے بڑا مقبرہ ہے اور یہ دو منزلہ بنایا گیا ہے عیسیٰ خان ترخان اب ہم یہاں اندر داخل ہوتے ہیں عیسیٰ خان ترخان ثانی جان بابا کے بیٹے تھے یہ مرزا غازی بیک کے انتقال کے بعد شاہ جہان کے دور میں یہاں کے گورنر بنے تھے یہ ان کا مقبرہ ہے جو سب سے بڑا مقبرہ ہے اور دو منزلہ ہے ہم یہاں بھی داخل ہوتے ہیں یہ دروازہ کھول لیا گیا ہے لکڑی کا مضبوط دروازہ ہے اور یہاں چار دیواری بھی انتہائی مضبوط کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے بڑا مقبرہ ہے اور دو منزلہ ہے ایک منزل اوپر ہے دوسری منزل آپ کے سامنے یہاں گراؤن فلور پر ہے چاروں اطراف جس طرح کے اوطاق یہاں بنائے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں عیسیٰ خان ترخان کے مقبرے میں شمال کی جانب سے دروازہ بنایا گیا ہے ہم یہاں سے مقبرے میں داخل ہوں گے اندر یہاں اندھیرہ ہے اندھیرہ کی وجہ سے شاید یہاں ٹھیک ترے نظر نہ سکے یہاں پر بھی کچھ کبریں بنی ہے مرکزی کبر یہ ہے عیسیٰ خان ترخان ان کے دائیں جانب تین کبرے ہیں اور بائیں جانب چار کبرے ہیں ایک کبر یہاں پچھلی جانب بنائی گئی ہے اسی طرح دوسری طرح بھی ایک کبر بنی ہے یہاں چونکہ چاروں اطراف سے اس کو بند رکھ گیا ہے اسی وجہ سے یہاں پر روشنی کا گزر اور ہوا جو سرکولیشن ہے وہ بھی اس کی بھی کمی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے اس کی چطہ آپ دیکھ سکتے ہیں چط جو ہے وہ قدر سادہ ہے یعنی اس پر نقشونگار یا رنگ و روغن نہیں کیا گیا لکڑی کے دروازے اور اس میں جو کنڈیا لگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے جس طرح قدیم دور میں کنڈیا استعمال ہوتی تھی ملکل اسی طرح پر یہ دروازے ان کو برقرار رکھ گیا ہے یہ اوپر کا دروازہ ہے بند ہے اچھا بلائی منزل پر جانے کے لیے دروازہ بنایا گیا لیکن یہ اس وقت لوگ ہے اور بتایا جا رہے کہ اوپر کریک ہے یعنی اوپر چڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا نہ صرف اس امارت کے لیے بلکہ جو یہاں اوپر چڑھے ان کے لیے بھی چونکہ یہ صدیوں پرانا مقبرہ ہے اس پر پانسو سال گزر چکے ہیں پانسو سال قبل یہ مقبرہ تعمیر ہوا تھا اگرچہ یہ اپنی بنیادوں پر اب بھی موجود ہے لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں زوف کے آثار نمدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو سہارہ دینے کے لیے انٹو کی ایک دیوار بھی یہاں کڑی کی گئی ہے تاکہ یہ مقبرہ سرد و گرم حالات کی وجہ سے کہی منحدم نہ ہو جائے اس کو نقصان نہ ملے دونوں اطراف بلکہ زانب جو شمال کا حصہ ہے یہاں پر یہ انٹو کی دیواریں جا با جا نظر آ رہی ہیں مکلی قبرستان میں جو گورنروں یا سپسالاروں یا اسی طرح جو بادشاہوں کی قبرے ہیں وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ قبلے کی جانب محراب بھی ضرور بنائے گئے ہیں اس طرح یہاں عیسیٰ خان تر خان کے مقبرے میں بھی یہ محراب آپ دیکھ سکتے ہیں محراب کے سامنے ہی یہ عیسیٰ خان تر خان کا مقبر ہے یہاں ایک تختی نصب ہے اور اس پر لکھا ہے مکلی دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور انیس سو اکیاسی سے یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے یہ بارہ کلومیٹر تک پہلا ہے اور اس میں پچھتر امارتے چار سو دو چبودرے اور بیشمار انفرادی قبرے ہیں ہریٹیج فاؤنڈیشن نے انیس سو اٹاسی سے مکلی پر جو تحقیق کیتی اس کی بنیاد پر دو ہزار بارہ میں ایک حتمی فہرست بنائی اور قبرستان کی مرکزی اور بیرونی حدوں کا تعایون کیا یہ سما ارغون ترخان اور تیموری حکومتوں کا چار سو سال کا ورثہ ہے جان بابا کا مظاہر ہے جو عیسیٰ خان ترخان اول کے بیٹے تھے ان کا یہ مظاہر عیسیٰ خان ترخان ثانی یعنی ان کے بیٹے نے سولہ سو آٹھ عیسوی میں تعمیر کیا تھا مرزا جان بابا کی قبر جہاں پر موجود ہے اس کے اوپر تین گمپت بنے ہوئے ہیں مگلی قبرستان ایک انچے ٹیلے پر واقع ہے دوسری جانب باب نیشنل ہائیوے دیکھ سکتے ہیں اس جانب سامنے ٹٹا ہے جو دو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ٹٹا کا شہر یہاں سے واضح دکھائی دے رہا ہے اور نیشنل ہائیوے کے پاس ہی ایک مندر بھی ہے یہ بھی ایک قدیم مندر ہے اور دوسری طرف جو بڑے مگبرے ہیں مگلی کے وہ اس مقام پر یہاں واقع ہے عیسیٰ خان ترخان ان کے مگبرے کے ساتھ ہی باقی بیک اس بک کا مگبرہ ہے جو سولہ سو چالیس میں بنایا گیا تھا یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے اور یہ دروازہ یقیناً کھولے ہوا ہے اس مگبرے کے اوپر گمبت نہیں بنا بلکہ سامنے کے حصے میں محراب بنا ہے اور جو قبر ہے وہ یہاں کھولے آسمان تلے موجود ہے اس قبر کے ہمارا مزید دو قبریں چوٹی قبریں بھی بنائی گئی ہیں یہ گمبت کسی حد تک خستہ حال ہے سرخ انٹے دکائی دے رہی ہے جگہ جگہ سے اکڑی ہوئی ہے یہ ہے مرزا طغرل بیک کا مگبرہ جو مغل دور میں ایک اہم کمانڈر جانے جاتے تھے آپ کا مگبرہ سولہ سو انچاس عیسو میں بنایا گیا آپ کی قبر ایک چھوٹے سے گمبت کے نیچے بنائی گئی ہے یہ اوپر آپ گمبت دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے یہ ہے طغرل بیک کی قبر یہ ایک اوپن مگبرہ ہے اس کی شار دیواری نہیں کی گئی البتہ قبلے کی جانے میں حراب بنائی گیا ہے مکلی قبرستان کے آغاز میں ہی گیٹ کے پاس جو پہلا مگبرہ ہے وہ مرزا جانی اینڈ مرزا غازی بیک کا ہے مرزا جانی بیک یہ آخری خود مختار درخان حکمرانتے ٹٹا کے لیکن یہ مگبرہ اس وقت ڈالا ہے مکلی کے اس قبرستان میں جس طرح کے مگبرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ اپنی مثال آپ ہے جس طرح نقشو نگار اور خوبصورتی یہاں کے مگبروں میں نظر آتی ہے پاکستان میں کسی اور جگہ نظر نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے مکلی قبرستان کو انیس سو اکیاسی میں ورڈ ہیریٹیج یعنی عالمی ثقافتی ورثے کی فیرست میں شامل کیا ہے موسیقی